دیوریہ میں جمین ویباد میں ایک ہی پریوار کے پانچ لوگ کی ہتھیا ہو گئی ہے جانتے ہیں کیوں ہی دوہجار چودہ میں آٹھ بیگے کے جمین کا مقدمہ سروع ہوا آٹھ بیگے جمین پریمچند یادوں نے فرجی وارے سے لکھوا لیا ست پرکاس دوبے کے بھائی کی جمین تھی دوہجار چودہ سے مقدمہ سروع ہوا ست پرکاس دوبے تھانے دار کے یہاں تسلدار کے یہاں یسڈیم کے یہاں ڈیم کے یہاں کمیسنر کے یہاں سب کے یہاں چٹھیا دے دے کے تھک گئے کہ ہمارے بھائی کی جمین نو نے فرجی وارے سے لکھوا لیا ہے کچھ نہیں ہوا ست پرکاس دوبے مکہ منتری کاریال ہے پہ جن سنوائی کی پورٹل پہ بھی چٹھی لکھتے رہے کہ ہماری جمین لکھوا لیا گیا ہے کچھ نہیں ہوا لیک پال آتا تھا باقی پٹواری آتے تھے اور ادھر دھر کر کے چلے جاتے تھے اس لئے چلے جاتے تھے کہ جو پریم پرکاس یاد ہو تھا وہ پولیٹیشن تھا اس کو ستہ کا تھوڑا آشرباد پراب تھا دوزار چودہ میں سرکار بھی اس کی تھی اسی پارٹی کا وہ نیتا تھا اسی پارٹی سے چناؤ بھی لڑا جیت گیا تھا تو اس کے خلاف نہ لیکپال بولتا تھا نہ پٹواری بولتا تھا نہ اس ڈیم بولتے تھے نہ ای ڈیم بولتے تھے ستہ کی اس کی حنق تھی دوزار سترہ کے بعد ستہ تو بدلی لیکن اس کے باوزود برشتہ چار تو ختم ہوا نہیں وہ چونکہ پیسے والا تھا پیسے کھلاتا رہتا تھا جب بھی کوئی جانچ آتی تھی پیسہ پکڑا دیتا تھا پیسے لے کوئی بولتے چلے جاتے تھے اب اس کے بعد ایک ہی پریوار کے پانچ لوگ کی ہتھیاں ہو گئی اس ہتھیاں کے لئے کون ذمہ دار ہے وہ لیکپال ذمہ دار ہے جو برشت تھا پٹواری ذمہ دار ہے جو برشت تھا یا تصلدار جو ذمہ دار ہے جو برشت تھا میں بار بار کہہ رہا ہوں اس سڑی ہوئی نیایک بیوستہ کے کارن سڑے ہوئے کانون کے کارن بھارت میں لاکھوں لوگوں کی ہتھیاں ہو رہی ہے اگر ایک گھنٹے کے اندر مقدمہ درج ہو گیا ہوتا ایک مہینے کے اندر جانچ پوری ہو گئی ہوتی ایک سال کے اندر مقدمے کا فنسلہ ہو گیا ہوتا تو دوہزار چودہ میں مقدمہ سروع ہوا دوہزار پندرہ میں فنسلہ آ گیا ہوتا یہ مرڈر ہی نہیں ہوتا یہ مرڈر اس لئے ہوا ہے کہ ہماری پولیس بیوستہ سڑ چکی ہے نیایک بیوستہ سڑ چکی ہے اور پورا تنتر بھرشت ہو چکا ہے آپ کیول پیسہ کھلائیے کسی کے نام پہ آدھار بنوا لیجے پیسہ کھلائیے کسی کے نام پہ راسنکار بنوا لیجے پیسہ کھلائیے اور کسی کی جمین کسی کے نام کرا لیجے تصدیل تو بھرشتہ چار کے اڈے بن چکے ہیں وہاں پہ سب کچھ فرجی ہوتا ہے فرجی فوٹو کھٹ جاتی ہے فرجی سائن ہو جاتا ہے فرجی جمین کی ریجیسٹی ہو جاتی ہے فرجی پورا لیندن ہو سب کچھ فرجی وارا ہوتا ہے آج بھی پانچ لوگ کی ہتیا ہو گئی ہے اب اس میں کوئی جاتی دھوڑ رہا ہے کوئی کچھ ڈھوڑ رہا ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے اس ہتیا کا مول کارن گھٹیا کانون ہے اس گھتیا کا مول کارن بھرشتہ چار ہے اس ہتیا کا مول کارن سڑی ہوئی نیایک بیوستہ ہے سڑی ہوئی پولیس بیوستہ ہے جب تک یہ گلامی کے کانون ختم نہیں ہوگے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں جب تک یہ انیس اٹھارہ سو ایک سٹھ کا پولیس ایٹ چلے گا تب تک پولیس ایسے ہی رہے جیسے آج ہے جب تک اٹھارہ سو بہتر کا ایویڈنس ایٹ ختم نہیں ہوگا تب تک موقعدموں کا فاس جلدی جلدی فینسلہ نہیں ہوگا جب تک نارکو پولیگراب برینڈ میپنگ کانون نہیں بنے گا تب تک سچ کو پکڑنا اور جلدی سے جانچ پوری کرنا آسنبھو ہے جب تک سو روپے سے بڑی نوٹ بند نہیں ہوگی بھرشتہ چار ختم نہیں ہوگا پانچ جار روپے سے مہنگے سامان کا کیسلیند دین بند نہیں ہوگا بھرشتہ چار ختم نہیں ہوگا جب تک جوڈیشل چارٹر نہیں لاغو ہوگا کہ ایک سال کے اندر مقدمے کا فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے چاہے وہ تسلدار ہو چاہے اس ڈی ایم ہو چاہے ای ڈی ایم ہو چاہے منصف منسٹیٹ ہو چاہے ڈسٹرک جج ہو چاہے ہائی کورٹ جج ہو چاہے سپریم کورٹ جج ہو ایک سال کے اندر مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے جب تک جوڈیشل چارٹر لاغو نہیں ہوگا ایسے ہتھیائیں ہوتی رہیں گی بلاتکار بھی ہوتے رہیں گے مرڈر بھی ہوتا رہے گا چوری بھی ہوتی رہے گی جمین پہ جمین کیلئے ایسے لاتھی ڈنڈے چلتے رہیں گے آج کی ڈیٹ میں جو صحیح وقتی ہوتا ہے وہ تھانے جانے سے ڈڑتا ہے مقدمہ لڑنے سے ڈڑتا ہے اس کو لگتا ہے مقدمہ ہو جائے گا سالوں سال چلتا رہے گا اس لئے بسوہ دو بسوہ اپنا نقصان بھی سہ لیتا ہے لیکن کوٹ نہیں جاتا دبنگ جمینوں پہ کبزہ کرتے چلے جا رہے ہیں گریب ہوں کی ساتھ پرکاس دوبے گریب تھے نا دبنگ نہیں تھے تب ہی تو پریم پرکاس نے ان کے بھائی کی زمین اپنے نام کروا لیا اور نو سال سے وہ لڑ رہے ہیں مقدمہ ان کو نیائے نہیں ملا اور نیائے نہیں ملا ان کے پورے پریوار کا صفائیہ ہو گیا اس کے لئے کون ذمہ دار ہے وہ جمہ دار ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کانون بنانا وہ جمہ دار ہیں جن کی ڈیوٹی ہے پولیس ریفارم کرنا جوڈیشل ریفارم کرنا لائنڈ ریفارم کرنا پرپلٹی کو اگر آدھار سے لینک کرنے کے لئے کانون بن گیا ہوتا بہت ساری سمسیوں کا سمادھان ہو گیا ہوتا اٹھارہ سو ایکسٹھ کا پولیس ایٹ ختم کر کے ایک نیا پولیس ایٹ بن گیا ہوتا پولیس چارٹر لاغو ہو گیا ہوتا بہت ساری سمسیوں کا سمادھان ہو جاتا برسٹا چار کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے جو دنیا بھر کا ٹیکس سسٹم چل رہا ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا ہوتا ون نیسن ون ٹیکس لاغو کیا ہوتا آپ کا آرام سے جو ہے رسٹا چار ختم ہو گیا ہوتا چور اچکے بدماس کیوں کیوں پولٹکس میں آ رہے ہیں انپڑا، اناڑی، گمار، دبنگ، لٹے رے مافیا کیوں پولٹکس میں آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے پولٹکس میں کوئی منمم کالیفیکیسن نہیں رکھی ہے میکسیمم ایز لیمٹ نہیں رکھی ہے کوئی انٹرنس اگزام نہیں رکھا ہوا ہے چپراسی بننے کے لئے بھی اگزام ہوتا ہے ہومگارڈ بننے کے لئے اگزام ہوتا ہے کانسٹیبل بننے کے لئے اگزام ہوتا ہے بی اصف میں سپاہی بننے کے لئے اگزام ہوتا ہے بینک میں کلرک بننے کے لئے اگزام ہوتا ہے لیکن گرام پردھان بننے کے لئے پارشت بننے کے لئے بی ڈی سی میمبر بننے کے لئے کوئی اگزام نہیں ہے تو جتنے گاؤں کے لچے لفنگے دبنگ ہوتے ہیں وہ اپنا گاؤں کے لوگوں کو دھمکا کے لالس دے کے شراب پلا کے پیسہ بانٹ کے کچھ کر کے کوئی پارست بن جاتا ہے کوئی پردھان بن جاتا ہے کوئی بی ڈی سی میمبر بن جاتا ہے تھوڑا اور پیسہ آ جاتا ہے فارچونر وگر کھری لیتے ہیں اس کے بعد پھر ورائق بن جاتے ہیں پیسے سے ٹکٹ خرید کے اس بیوستہ کو بدلنے کی ڈیوٹی کس کی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں تو تو مہمے کرنے سے آروپ پرتی آروپ کرنے سے نورہ کستی کرنے سے بطولے باجی کرنے سے لچھے دار بھاسڑ دینے سے سماج میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا ساری سمسیاں جنکیتیوں ہوتی رہیں گی گوس کھوری جمع کھوری ملاوٹ کھوری کالا بزاری نسہ تسکری مانو تسکری سونا تسکری ایز ایٹیز پہلے بھی ہو رہی تھی آج بھی ہو رہی ہے نکسلواد ماؤواد پہلے بھی تھا آج بھی ہو رہا ہے دبنگ جمینوں پہ قبضہ پہلے کر رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں جمینوں کے لئے لاتھی ڈنڈا چل رہا تھا پہلے بھی آج بھی چل رہا ہے اور آپ کے سامنے ایکزامپل آپ نے سنا ہی ہوگا یہ دیکھیں ایک ہی پریوار کے پانچ وقتیوں کی حتیہ دو جار چودہ سے مقدمہ چل رہا تھا آٹھ بھی کے جمین فرجی وارے سے لکھوا لیا اور اگر فرجی وارے سے لکھوا لیا ہوتا ہمارا قانون ایسا ہوتا کہ اگر فرجی وارہ کیا تاجیون کا رواس ہوگا اگر ہمارا پیسے قانون ایسا ہو جائے کہ یہ دیا آپ نے جھوٹا گواہی دیا جھوٹا مقدمہ کیا جھوٹی کسی کے اپنے جمین پہ قبضہ کر لیا آوائد قبضہ کر لیا آوائد نرمان کر لیا دس سے بھی سلک سجا ہوگی کرتا کیا یہ اس کی ماتاجی پردھان تھی یہ خود بی ڈی سی کا ممبر ہو گیا اس کے بعد اس نے گاؤں کے پورے کھیت کھلیحان پہ قبضہ کر لیا جمین بناتا گیا جمین کو بڑھاتا گیا آوائد قبضہ کرتا گیا کرتا کرتا گیا اور بعد میں دوبے جی کی پریوار کے دوبے جی کی بھائی کی جمین کو اس نے قبضہ کر لیا قبضہ کر لیا ویواد بڑھا ویواد بننے کے بعد مار پیٹ ہوئی اب مار پیٹ ہوئی تو اس کے گرگے آئے اور پورے پریوار کو صاف کر کے چلے گئے اب کیا ہوگا دورہ ہوگا نیتاؤں کے گھڑیا لیا آسو بہیں گے پولیس جائے گی کمیسنر جائیں گے تھانے دار جائیں گے یہ جائیں گے وہ جائیں گے پریوار تو بیکار ہو گیا ختم ہو گیا ایک پورا ونس ختم ہو گیا ایک پورا جو پوری چین ختم ہو گئی کون ذمہ دار ہے اس کے لیے سانسد ودھائق منتری ذمہ دار ہے جو آج بھی پولیس ریفارم پہ مون ہے وہ جمہ دار ہے یہ سوشل میڈیا میں تو تو میں میں کرنے سے بطولے باجی کرنے سے پولیس ریفارم جوڈیشل ریفارم نہیں ہوگا تو تو میں میں کرنے سے بطولے باجی کرنے سے اپراد ختم نہیں ہوگا دبنگوں کی دبنگیں ختم نہیں ہوگی تو تو میں میں کرنے سے آروپ رتی آروپ کرنے سے مافیا راج ختم نہیں ہوگا اتیک احمد کو مارنے سے مافیا ختم نہیں ہو جائیں گے ایک اتیک احمد ختم ہوگا مافیا راج ختم کرنے کی دبنگوں کی دبنگیں ختم کرنے کے لیے عوائد کام روکنے کے لیے قانون بدلنا پڑے گا اور قانون بدلنا سانسدوں ویدھائکوں کی ڈیوٹی ہے آج تک سانسد اور ویدھان صبح میں کبھی پولیس ریفارم پر چرچہ نہیں ہوتی جوڈیشن ریفارم پر چرچہ نہیں ہوتی الیکسن ریفارم پر چرچہ نہیں ہوتی ٹیکس ریفارم پر چرچہ نہیں ہوتی ایجوکیسن ریفارم پر چرچہ نہیں ہوتی گریبوں کی جمین پہ دبنگ قبضہ کرتے رہتے ہیں رائے دن لاتھی ڈنڈے چلتے رہتے ہیں یہ تو ایک پریوار کا پانچ لوگ کے ہتھیا ہوگا اس لئے اکبار میں آ گیا ایسا کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں ہر مہینے دو چار بار لاتھی ڈنڈا نہیں چلتا جمین کے بیواد کے لئے جانتے ہیں کیوں کیونکہ جو دبنگ ہوتا ہے پولیس بھی اسی کی سنتی ہے لیکھ پال بھی اسی کی سنتا ہے پٹواری بھی اسی کی سنتا ہے یہ چل رہا ہے پورے گاؤں میں سماج میں یہ چل رہا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کم سکم اس دیوریہ کی گھٹنا سے سبق لیجئے آپ پولیس ریفارم کی مانگ کریے 1950 سے پہلے بنے سارے کانونوں کو ختم کرنے کی مانگ کریے برسٹا چار کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے ون نیشن ون ٹیکس لاغو کرنے کی مانگ کریے مقدموں کا سنوائی جلدی جلدی ہو اس کے لئے ون نیشن ون جوڈیشل چارٹر لاغو کرنے کی مانگ کریے جوڈیشل ریفارم کی مانگ کریے سو روپے سے بڑے نوٹ بند کرنے کی مانگ کریے میں بار بار کہہ رہا ہوں جب تک سو روپے سے بڑا نوٹ بند نہیں ہوگا تب تک برسٹا چار ختم نہیں ہوگا جب تک برسٹا چار ختم نہیں ہوگا تب تک سمسیائیں ختم نہیں ہوگے یہ دے آپ کو میری بات ٹھیک لگی ہو اس ویڈیو کو اپنے دس ساتھیوں کو بھید دینا اور نہیں تو کوئی بات نہیں تو تو میں میں کرتے رہیے سمسیائیں جوکیتے ہو بنی رہے گی